لیکن ایک بار حضرت احمد عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ قاہم یہ جادوگر یہ عراف بات سچی بتا دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی جہاں رہنمائی کی کہ آپ کا بچہ گمہ ہے فلا اسٹیشن پر ہے فلا جگہ پر ہے فلا پیڑے کی نیچے ہے اور وہاں مل جاتا ہے تو یہی سوال حضرت احمد عائشہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 5106 اللہ کے نبی فرمایا تلکل کلمت الحق وہ کلمہ حق ہے تلکل کلمت الحق وہ کلمہ حق ہے کہ وہ کلمہ حق ہے جو شیعاتین آسمانوں پر چڑھنے کے بعد جب اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے فرشتوں کو تو یہ کان لگا کے بیٹھتے ہیں اور کچھ سن کر اپنے دوست کے اپنے ولی کے اس جادوگر کے کان کے اندر وہ بات ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک بات سچ ہوتی ہے وہ کاہین وہ جادوگر وہ عراف سو جھوٹ ملا کر وہ عوام کے اندر اس کو مشہور کر دیتا ہے تو حقیقی معنوں میں غیب کا علم ہے جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے بلکہ یہ شرارت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شرارت کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو وحی کرتا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پڑھ پڑھاتے ہیں اس کے بعد اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جس طرح ساف پتھر بر زنجیریں کھیچی جاتی ہیں اس طرح اللہ نے جو وہی فرشتوں کو کی ہے وہ ان کو اس طرح سنائی دیتی ہے اس کے بعد جب وہی ان کے اوپر کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کو حکم مل جاتا ہے کہ فلا جگہ پارش برسانا ہے فلا کی موت کا فیصلہ ہے فلا کی رزق دینا ہے جو بھی فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو جیا جاتا ہے جو بھی وہی فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے اس کے بعد جب ان کی گھبرہات دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپس شریح میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا تمہارے رب نے کیا کہا جو بڑی بڑائی والا ہے تعریف والا ہے اور جو بھی تمہارے رب نے کہا وہ حق کہا وہ سچ کہا اس کے بعد یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں شیطان ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہوئے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں سورہ صافات میں ہے سورہ صافات سورہ نمبر سیتیس کے اندر دس میں اللہ فرماتا ہے مگر جو کوئی ایک آدھا بات یہ اچھک لے بھاگتے ہیں تو فوراں ہی اس کے پیچھے ایک دیکھتا ہوا شولہ لگ جاتا ہے یعنی یہ لوگ ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہیں اور جہاں اللہ حب العالمین نے فرشتوں کو وحی کی ہے وہاں پر پہنچ کر کان لگاتے ہیں باتوں کو سننے کے لئے اور جیسے ہی ان کو شولہ پڑتا ہے وہ بھاگتے ہیں کچھ تو وہیں جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ ایک آدھا بات لے کر آتے ہیں اور کاہن کے کان میں اراف کے نجومیوں کے کان کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمرہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو جنہوں کو غیب قائم نہیں ہے جو کوئی بات کبھی سچ ہو جاتی ہے تو وہ کس لیے ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو جب اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے تو وحی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وحی کی جاتی ہے وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ وحی وہ سننے کچھ بات سن کر سب نہیں کچھ بات سنن کر وہ کہہن کے کان میں کہہ دیتے ہیں